حضرت رکاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں آج وہ اولاد جو تیری موجودگی میں تو دنیا میں موجود ہے ان کے سامنے جو تیرا حکم نہیں مانتے کیا وہ تیرے بعد رو رو کے تیرے لئے دعائیں کریں گے رکاشی فرماتے ہیں آج رو کے اپنی بخشش کروا لے اب کے علا نفسک قبلہ ہین البکائے اس سے پہلے کہ رونا پڑے یعنی اگر آج رو لوگے پھر قبر میں نہیں رونا پڑے گا پھر وہاں خوش ہو جاؤ گے آج کا رونا قبر میں بخشش کا باعث بن جائے گا اس شلوار کمیز کو دونا ہونا تو کتنے پانی کی ضرورت ہے صرف ایک سوٹ میلہ سوٹ دونا ہو تو کم از کم دو بالٹیاں تو پانی کی چاہیے ایک سوٹ دونے کے لیے تو دو بالٹیاں پانی چاہیے پر اسی سال کے گناہ بخشوانے کے لیے صرف ایک کترہ آنسووں کا چاہیے صرف ایک کترہ آنسووں کا وہ کتنا میربان ہے وہ کتنا رحمان ہے کتنا میربان ہے ایک کترہ آنسووں کا آ جائے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے محمد بن منقدر رو رہے تھے گھر والے پریشان شاگرد پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے اس قدر رو رہے ہیں برداشت نہیں ہوتا ان کا دیکھنا اس قدرہ آزاری تذرہ کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا شاگرد گئے اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تھی ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے پاس ان کو بلایا کہ آپ تسلیدیں ان کو چپ کر آئیں ابو حازم آئے انہوں نے کہا ابن منقدر کیوں رو رہے ہو ابن منقدر نے کہا ایک آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت نے مجھے رولا دیا ہے ابو حازم فرماتے ہیں مجھے بھی سناو کون سی آیت ہے ابن منقدر نے وہ آیت سنائی ابو حازم بھی رونے لگے پہلے ایک بزرگ رو رہے تھے اب دونوں رونے لگے شاگرد احران ہے ان کو بلایا تھا چپ کر آنے کے لیے یہ بھی رو رہے ہیں شاگردوں نے احران ہو کے پوچھا حضرت کون سی آیت آپ نے سن لی کہ آپ بھی رو رہے ہیں قرآن مجید نے سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جو معاملات انہوں نے سوچے نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وہ واقعات پیش آ گئے موت کے بعد ایسے واقعات پیش آئے ان کے ساتھ قبر میں موت کے بعد ایسے معاملات پیش آئے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ عذاب سامنے آ گیا جناب ابن منقدر کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں بخشے ہوئے ہیں ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں کبھی آیا کہ ہماری سوچ کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں کہ اگر میری سوچ کے برعکس معاملہ ہوا تو پھر میں کیا کروں ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے نا کہ ہم بخشے بخش آئے ہیں نہ ہمارا حساب ہوگا نہ ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حقوق العباد ادا کیے یا نہ کیے ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے بخشے بخش آئے ہیں قرآن نے سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر تمہاری سوچ کے برعکس معاملہ پیش آیا تو پھر کیا کروکے